موسیقی لکا کی انجیل اور اس کا چوبیس فواباب جو ترپن آیات پر مشتمل ہے سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح صویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خداون یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براک پوشاک پہنے ان کے پاس آکھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مقدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تاجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماوس ہے وہ یروشلیم سے قریبا سات میل کے فاصلے پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کلو پاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلیم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسو ناصری کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور سردار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو صویرے ہی قبر پر گئی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ کے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینی لگا اور انہوں نے اس کو پہچان دیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلیم کو لوٹ گئے اور ان گیارہ اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شیماؤن کو دکھائی دیا ہے اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تاجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قتلا دیا اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلیم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو پھر وہ نے بیت انیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلیم کو لوٹ گئے اور ہر وقت حیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے موسیقی